ہائے ڈیئر شڈینٹس ویلکم ٹو لننگ کونسیپٹ بائی گنی سر آپ سبی کا ہمارے ٹیوب چینل پر ہر دکھ سواگت ہے آج کے اس کلاس میں ہم لوگ شرچہ کریں گے اکھروٹ جسے انگریزی میں والنٹ کھا جاتا ہے بوٹینیکل نیم جو ہوتا ہے جی اگلینس ریجیا ہمارے دل اور دماغ کے لیے ایک امرت کے سمان جو ہے کام کرتا ہے آئیے آج کے اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم لوگ اس پرپرٹی کے بارے میں ادھین کریں کیا جاتا ہے تو کون کون سے ہمیں اسے لاب رابط ہوتا ہے اور اس کے سیون کی ویدھیاں کیا ہوتی ہیں اکھروٹ کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو یہ سب سے پہلا اس کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کا اگر وزن بڑھ گیا ہے کیونکہ بھاگ دوڑ بھری زندگی اور دنچریا کا نیمیت ہونا اور فاشٹ فوڈ کا زیادہ سیون کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں ایک سمسیہ آ رہی ہے وہ ہے کی وزن زیادہ ہو جانا تو وزن کو اگر گھٹانا ہوتا ہے تو اکھروٹ کا اگر نیمیت روپ سے سیون کیا جائے تو یہ وزن کو گھٹانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کی کینسر کے ریسکوں کو کم کرتا ہے شگر اور بی پی یہ دو ایسی کامل سمجھتے ہیں جسے شاید ہی کوئی پریوار جو ہے ہر پریوار میں اس طرح کے شگر اور بی پی کے مریق جو ہے مل جاتے ہیں تو اگر نیمیت روپ سے اکھروٹ کا سیون کیا جاتا ہے تو سگر اور بی پی کو بھی یہ بہت حد تک کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے ساتھ ساتھ شریر کے اندر خراب کولیسٹرال جو ہوتے ہیں اگر اس اکھروٹ کا لگاتار سیون کیا جائے تو خراب کولیسٹرال کو یہ گلاتا ہے ساتھ ساتھ نرو انفلمیشن کو کم کرتا ہے کیونکہ شریر کے اندر سوچناوں کو لے آنے اور لے جانے کے لیے ایک بیشے اس پرکار کی جالنما سندشنا پائے جاتی ہے جس کو ہم نروس سسٹم کے نام سے جانتے ہیں اور نروس سسٹم جس ہیکائی سے بنا ہوتا ہے اسے ہم نیوران یا نرو کے نام سے جانتے ہیں تو اگر اس نرو میں کہیں سے انفلمیشن آ جاتا ہے تو اس کو کم کرنے میں یہ اکھروٹ مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ ساتھ ملاؤں میں بریشت کی انسر کی جو سمجھے ہوتی ہے اسے بھی یہ کم کرنے میں سہایتہ پتان کرتا ہے ہرٹ اٹیک اور ہرٹ کی جو نسے ہوتی ہیں اس کے بلوکش کو بھی کم کرتا ہے ساتھ ساتھ اسپرم کاؤنٹ اور اسپرم کی جو کوالٹی ہوتی ہے اسے بھی یہ ایمپروو کرتا ہے یعنی اس میں صدھار کرتا ہے ہرٹ ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے اگر کب اسے کوئی بھی ایک پیڑیت ہوتا ہے چونکہ اس میں فائیبر کی ماترہ پریابت ہوتی ہے اور اس فائیبر کی ماترہ پریابت ہونے کی وجہ سے یہ قبض سے رہ دیتا ہے بال کے لیے یہ ایک ٹونک کا کام کرتا ہے ارثات بال کو مجبوط بنائے رکھتا ہے اور بال کا جو سوارست ہوتا ہے اسے منٹین کرتا ہے چونکہ اکھروٹ کی اتنی جو ہے ہمارے شریر کے لیے اتنا اس کا جو ہے میڈیشنل ویلو ہوتا ہے یہ دل اور دماغ کے لیے برین کا کام کرتے اس لیے اس کو برین کا امرت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اومیگا ثری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اور اومیگا ثری فیٹی ایسیڈ یہ ہوتا ہے یہ دماغ کو تیز کرتا ہے اور یہ اومیگا ثری فیٹی ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ مچھل میں بھی پائے جاتا ہے ساتھ ساتھ اس میں ویٹامین ای میلیٹونین اور انٹی آکسیڈنٹ اور مینڈلز یہ تمام ایسے آوے ہوتے ہیں جو اس اکھروٹ میں بھرپور ماترہ میں موجود ہوتے ہیں بات اگر لیور کی کیا جائے تو لیور اگر گندہ ہو گیا ہے نیمت روپ سے اگر ہم اس طرح کا آہار نہیں لیتے ہیں جن کے سیون سے ہمیں جو ہے لیور کی صفائی ہو سکے تو ایسی پریشتی میں لیور ایک کو صاف کرنا اگر ہوتا ہے تو بھی ہم جو ہے اکھروٹ کا سیون کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یعنی آشٹیو پوروسی جیسے روک سے بچاتا ہے تو اس طرح سے آج ہم لوگوں نے ادھیر کیا یہ اکھروٹ کیا ہوتا ہے اور اکھروٹ کا بوٹینیکل نام انگریزی میں اسے کس نام سے جانتے ہیں سیون سے ملنے والے لاب کے بارے میں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ کھلیں ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی